پاک فوج ایک قومی فوج ہے ہمارے لئے تمام شیاستدان تمام جماعتیں قابل اعترام ہیں ہر شخص کو رائے کا حق ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کہہ چکے ہیں اصل طاقت کا مہور عوام ہیں دی جی آئیس پی آرمیر جنرل احمد شریف چودری کی پریس کانفرنس کہا فوج یہ نہیں چاہے گی کہ کسی ایک نظری کی جماعت کی طرف جائے فوج کا ان سے تعاون دہشتگردی اخلاف آپریشن کے حد تک ہوتا ہے فوجی عدداروں کے خلاف باتیں غیر زمدانانہ اور غیر آئینی قرار بولے اس کے پیچھے ذاتی اور سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں فوج کی تربیت اسے اجازت تہین دیتی کہ ہر بات کا جواب دیا جائے عداروں کے بارے میں باتوں کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے جس کے لیے ہر تک عزت کا قانون موجود ہے سیکیورٹی فورسز کی لا زوال قربانیوں کی بدولت ملک میں کوئی نوگو ایریا نہیں ملوچستان میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں علماء اور میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا کسی فرد یا مصلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کا دو ٹوک اعلان کہا معاشی مشکلات کے پیش نظر پاک فوج نے اپنے اخراجات میں کمی کا فیصلہ کیا کل ادم ٹی ٹی پی کے جھوٹے بیانیے کو آپ کی مدد سے رد کر دیا قبائلی علاقوں میں 65 فیصد علاقے بارودی سرنگوں سے پاک کر دیئے پشاور حملے میں ملوث دہشتگردوں کا تعلق اغوانستان سے تھا افواج پاکستان بھارت کی شرنگیزیوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے بھارتی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کی پریس کانفرنس کہات روہ سال بھارت نے 56 مرتبہ 60 فائد معاہدے کی خلاف فرجی کی بلا اشتیال فائرنگ کے 22 واقعات ہوئے تین بار فضائی اور 25 بار دیگر سرہدی خلاف فرجیوں کے واقعات پیش آئے باگ فوج نے چھے بھارتی جاسو سکوارٹ کپٹرز کو ماں گرائیا ایت کی چھٹیوں کے بعد سیاسی محاص پھر گرم حکومت کی انتخابات ایک ہی دن کرانی کی قانونی حکمت عملی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت آلہ پارٹی قیادت اور قانونی ماہرین نے لاہور میں سر جوڑ لیے الیکشن کے انعقاد پر وزیراعظم کی زیر سدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی کل ہوگا شہباز شریف نے اہم فیصلوں پر اعتماد کے لیے کابینہ اجلاس بھی کل بلا لیا سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے دور میں متنازہ فیصلے ہوئے ان کی مبینہ آوڈیو لیگ کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے وزیر قانون عظم نظیر تارر کا مطالبہ کہا جب بھی معاملات عدالت میں آئے ملک نقصان ہوا سیاسی اکھاروں کی باتیں ایوانوں میں ہی ہونی چاہیے آئین و قانون کی بالہ دستی کے لیے معاملات شفاف ہونی چاہیے ملک احمد خان بولے پارلیمان میں عدالتی مداخلت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں آوڈیو لیگ کا معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل جانا چاہیے جتنے فیصلے ساکب نصار نے کیے وہ واپس ہونے چاہیے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا ساکب نصار کی آوڈیو لیگ پر سخت ردی عمل کہا ملک میں جوڈیشل کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پردہ اٹھنے پر ہر چیز سے شکوک و شبہات دور ہو رہے ہیں عمران خان کے انٹرویو میں خطرناک انکشافات ہیں صدر کی جانب سے عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات کرانے پر سوموٹو لیا جائے تانر سی ٹی دی سو آت میں دھماکے سولہ افراد شہید پچاس زخمیں شہدہ میں بارہ پولیس احکار چارل سویلین شامل نواز جنازہ پولیس لائنز میں ادا سویل و عسکری حکام کی شرکت علاقے میں فضا سو گوار تجارتی مراکز بند پولیس کے مطابق دھماکے ستانے کی امارت گرنے سے جانی نقصان ہوا دھماکے کی نویت جاننے کیلئے دور اپنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل صدر وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس شہدہ کی قربانیوں کو سلام مطالقہ حکام سے شواید اکھٹے کر کے جل از جل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت آئی جی کے بھی اختر حیات گردہ پور کہتے ہیں دھماکے کو خودکش قرار دینا بلکل غلط ہے گیٹ پر پولیس اہلکار موجود تھے تھانے پر حملہ نہیں ہوا گولہ بارود کو آگ لگی بارہ منٹ میں دو دھماکے ہوئے پولیس کا مورال بلند اور حادثے پر غم زدہ ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی دورہ چین میں مصروفیات چار روزہ سرکاری دورے کے دوران چین ملٹری قیادہ سے اہم ملاقاتیں کریں گے آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے دورے کا مقصد دو طرف آسکری تعلقات کا فروغ ہے ایمکیو ایم کا مردم شماری درست نہ کرنے پر حکومت سے الہدگی کا فیصلہ رابطہ کمیٹی اجلاس میں تمام آرکین اسمبلی سے استیفے لے لیے گئے مردم شماری پر وفاقی حکومت نے تحافظات دور کرنے کے لیے کئی بار وعدے کیے مگر عملی طور پر وعدہ وفا نہ ہو سکا ایمکیو ایم کا شدید تحافظات کا اظہار جسٹس سرداد طارق ناسود کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ترجمان سپریم کورٹ کی وضاحت کہا جسٹس سرداد طارق ناسود کے نام سے جالی ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے معزز جج کا کسی سوشل میڈیا پیٹ فارم پر اکاؤنٹ ہی نہیں جالی اکاؤنٹ چلانے والوں کے خلاف ایف آئی اے کو کاروائی کی ہدایت کر دی گئی تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ پارٹی کے ناراض گروپ نے اپوزیشن سے مل کر حکومت بنا لی تنویر علیہ وزارت عزمہ کے بعد پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی صدارت سے بھی فارغ عبدالقیوم نیازی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بن گئے راجہ فاروق اپوزیشن لیٹر مقرر تحریک انصاف کا پاتی سے بے وفائی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کا فیصلہ بی آرٹی کرپشن کی تحقیقات ایف آئی اے سے کرانے کا فیصلہ نگرا خیبر پختخاہ کابینہ نے تحقیقات کی منظوری دیری نیب اور ایف آئی اے مل کر تحقیقات کریں گے وزیر ٹرانسپورٹ شاید خٹک کہتے ہیں بی آرٹی کرپشن کیس میں اسٹے لینے سے پتا چلتا ہے گھر بڑھ ہوئی پنجاب کے کچھے میں پولیس کا ڈاکووں کے حلاف آپریشن کا سترواں روز آپریشن میں اب تک چار ڈاکو مارے گئے سولہ سہولتکار گرفتار ہزاروں ایکر رگبے پر ڈاکووں کے خفیہ چکانے تباہ پولیس نے دہشتگردوں کے ساتھ مزید چکانوں کا کنٹرول بھی سفحال لیا ڈیفنس کراچی میں شہری کی بہادری ڈاکیٹی کی کوشش ناکام مزاہمت پر ڈاکو کو اس کے پسٹول سے ہی مار ڈالا پولیس نے کارکردگی دکھانے کے لیے واقعے کو مقابلہ قرار دے دیا سودان سے پاکستانیوں کا محفوظ انخلال جاری دو سو گیارہ مزید پاکستانیوں کا قافلہ سودان کی بندرگاہ پہنچ گیا مزید سات سو پاکستانیوں کو انخلال کے لیے پہنچا دیا گیا وزیر کارجہ بلاو البھٹو کا معاونت پر سعودی عرب کا شکریہ گزشتہ روز بھی پانچ سو پاکستانیوں پر مشتمل قافلہ سودان کی بندرگاہ پہنچ جاتا شاننگ انڈیا کی ایک اور جگہ سائی نشے میں دودھ بھارتی مسافروں نے دوران پرواز اخلاقیات کی تمام حدے پار کر دی امریکی ایلائن کی پرواز میں بھارتی مسافر کی خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت بھارتی مسافروں کے اس طرح کے کئی واقعات پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ایلائنز کو بھارتی مسافروں کے لیے خصوصی ایک ہوائی بنانے کی ضرورت ہے ہیت کے چوتھے روز بھی ملک میں گرمی کی لہر برقرار کراچی، اسلام آباد اور لاہور سمیت بیشتر شہروں میں سورج آج بھی آگ برسانے لگا محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخواہ، بلوٹستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواوں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان گوادر کے سمندر میں دوہیانی کے خچے پر ماہیگیروں کو الارٹ جاری